اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اور لوگوں نے ایک بار دن میں کہا تھا کہ اس نے کچھ دکھالی ہے تو اسے دوارہ مخصص سے یادہ کر دیتا ہوں فرہبون کی نہیں ہوئی تھی کسیر اے بھنی اسائیل میری نحمد کو یاد کرو آواز کون سے آواز آجائی جگہ بہت سے قریب آجائی جب لوگ بیاد آیا کیا جہاں اے بھنی اسائیل میری نحمد کو یاد کرو جو میں نے تم کو نحمد جی تھی جو تم پر میں نے احسان کیا تھا اسے احسان کو یاد کرو اور یہ احسان کی تذکیر اور احسان کا یاد دلانا اس لئے ہوا کرتا ہے کہ ایمان جانے میں سہولت ہوا مخالفت نہ کرنے پائیں جو مخالف ہوتا ہے جب اس پر احسان جتایا جاتا ہے تو وہ کچھ دکتا ہے اور مخالفت کرنے سے بریز کرتا ہے اس وجہ سے نحمد کو یاد دلائے جاتا ہے وَأَوْفُوا بِعَحْدِينَ وَمِنَرَيْا اَحْد کو پورا کرو یعنی میں نے جو تم سے اہد لیا تھا اسے پورا کرو یا تم نے جو مجھ سے اہد کیا تھا اسے پورا کرو دونوں مانے لگ اوفے بِعَحْدِكُمْ میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا وَأَيْا فَرْحَدُونَ یہ ٹکڑا ہا یہاں سے تو اس نے جس کی تفصیل بیان کر دی تھی مختصر سے پھر دو راجت ہوں کہ نحمد کے معنی پہلے سمجھ لیا آپ کے نحمد کیا چیز ہے نحمد اس منفائد کو کہتے ہیں جو باہر معافضہ پہنچائی جائیں اور وہ معافضہ خواہ یہاں ہو یا وہاں ہو اس جہان میں معافضہ ہو یا اس جہان میں ہو کسی قسم کا بھی معافضہ نہ ہو اور پھر منفائد پہنچائی جائے اس منفائد کو نحمد کہتے ہیں اس لیے ایک نکتہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب نحمد جو ہے نحمد کا پہنچانے والا جو ہے کوئی بھی جہان میں نہیں ہے سوائے خدا کے کیونکہ جو بھی کوئی نحمد پہنچائے گا وہ کچھ نہ کچھ بدلہ اس کا ضرور چاہے گا یا تو اس کے عوض میں قیمت لے لے گا یا اس کے عوض میں کچھ ایسا کام کرائے گا یا اس کے عوض میں خدا سے کچھ ثواب حاصل کرے گا یا حقیقت میں کچھ اپنا درجہ بلند کرے گا یا رقبت قلبی کی وجہ سے یہ فیل کرے گا یا اسباب ہوا کرتے ہیں نفع پہنچانے کے تو چونکہ یہ تمام اسباب اللہ سے منفی ہیں اللہ کوئی اندر سے کسی شئے کی ضرورت نہیں اس لیے حقیقی منعیمہ نعمت کر دینے والا اور انعامت کر کرنے والا وہی ہے اور باقی جتنے بھی منعیم ہیں وہ سب حقیقی نہیں ہیں وہ سب معاوضہ چاہتے ہیں کیونکہ نعمت میں یہ شرط ہے کہ ایسی منفعات پہنچائی جائے کہ جس منفعات کا بدلہ نہ ہو منفعات پہنچانے والے کو اس منفعات پہنچانے کا کوئی صلاح بدلہ انعامت خوش نہ ہو اور یہ نعمت جو ہے اس کی نعمت کے متعلق تین باتیں میں نے بیان کی تھی آپ کے سامنے پہلے بھی اس سے پھر آپ سن لیں کہ نعمت اللہ تبارک و تعالی کی جو بندوں پر پہنچ رہی ہے وہ لا انتہا ہے کوئی اس کی حد نہیں ہے کسی جگہ بھی وہ نہیں ٹھائتی وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ جو بھی نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے بندہ اور غیر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں پہنچ سکتی تیسری بات یہ تھی نعمت کے متعلق کہ کافر اور مومن نعمت میں سب شریک ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مومن ہیں صرف نعمت کے مستقیق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں شرکت ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی نعمتیں جو ہیں وہ مومنین کے لیے ہیں اور دنیاوی نعمتیں ہیں میں دونوں شریک ہیں مومن اور کافر دونوں شریک ہیں یہ پچھلی بات کا خلاسہ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب من جانب اللہ ہیں اس کی دلیل بھی میں نے بیان کر دی تھی اس دن آپ کے سامنے کہ جو بھی انسان کسی سخت کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا یہ فیل جو ہے ہر فیل کو آپ یاد رکھیں نکتہ کہ جتنے بھی افحال ہیں وہ سب حرکات اور سکنات ہوتے ہیں بس حرکت اور سکون کو ہی فیل کہتے ہیں تو حرکت کرنے والا جب حرکت کرتا ہے تو یہ جب ہی کر سکتا ہے جب اس کے اندر قدرت ہو قدرت کہتے ہیں اس قوت کو جس کو کرنے اور نہ کرنے کی طرف نسبت برابر ہو جسے انگلی ہلائی ہلانے اور نہ ہلانے کی طرف نسبت اگر برابر ہے تو اس نسبت کا نام اس قوت کا نام جس کو فیل اور ترک کی طرف نسبت برابر ہے اسے قدرت کہتے ہیں اور قدرت کو فیل یا ترک کی طرف جو قوت لانے والی ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں اور ارادہ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس فیل کے کرنے یا نہ کرنے کی اچھائی اور برائی سامنے نہ آئے اگر اچھائی سامنے آتی ہے تو اس شروع سے اچھائی کے شروع سے ارادہ قدرت کو حرکت دیتا ہے فیل کے کرنے کی طرف اور برائی کا شروع ہوتا ہے تو اس شروع سے ارادہ قدرت کو ترک فیل کی طرف مجبور کرتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں فیل تابع ہوا قدرت کے قدرت تابع ہوئی ارادے کے ارادہ تابع ہوا اچھائی اور برائی کے شروع کے اور اچھائی اور برائی کا شروع جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہے اس کو انسان کو اس میں کوئی داخل نہیں تو اب جو کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ برائی کرے گا تو اب برائی کرنے کا پہلے وہ اسے شروع ہوگا کہ اس برائی سے یہ فائدہ ہے تو وہ ارادے کو برنگ افتا کرے گا پھر ارادہ قدرت کو پھر قدرت فیل کو تو وہ جو شروع اللہ کی طرف سے اس کی دل میں آیا ہے اس کی سب تابع ہوں گے تو جو بھی برائی کر رہا ہے وہ در حقیقت خدا ہی اس سے کرا رہا ہے اور باقی جتنی برائیاں ہیں وہ خدا برائی راست یہاں بھی کر رہا ہے اور وہاں بھی کرے گا یعنی جیسے زندہ کیا پیدا کیا رزق دیا یہ سب برائیاں ہیں خدا کی طرف سے اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں مرنے کے بعد جنت اور تمام نعمتیں جو دے گا وہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں ان کے جو اسباب ہیں یعنی ہدایت اور نیک عمل یہ بھی سب من جانب اللہ ہیں اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتا نہ ہوتے ہدایت بھی من جانب اللہ ہے عقل کو کوئی دخل نہیں ہے اس میں اس لیے کہ عقل مشترک ہے یہ بڑی عجیب بات ہے وہ جو یہ کہتے ہیں تو وہ سوال ہے کہ کوئی مرضہ نہیں دکھایا اس بات کو نہیں سوچا انہوں نے کہ مرضے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے ثبوت کے لیے موجزہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کی طرف سے آپ نے آتا ہے اس کی سچائی معلوم ہو جائے موجزے کی ضرورت تو رسول کے لیے ہے رسول رسالت کے اس بات کے لیے ہے خدا کے اس بات کے لیے نہیں ہے اور اس کی بلکل حصی مثال ہے کہ اگر آپ کسی ملازم کو آپ اپنے بھیج لیں کہ جاؤ تم سوڑ روپا اپنا دکان دار سے لے آؤ تو وہ کہہ رہا کہ کوئی تحریر لاؤ کوئی سرکا ہے وہ نے کوئی سرد لاؤ ایسی تو وہ مطالبہ کرے گا اس بات کا کہ تم مالک کے بھیجے ہوئے ہو یا آپ نے پرس سے خدا جائے ہو اور جو مالک خدا جائے تو اسی ہی پوچھے گا کہ تم کوئی غشید دو یا کچھ کرو تو خدا کے بات تو ضرورت نہیں ہے خدا تو بیانو ثبوت ہے خدا کا رسول جو آئے گا وہ غیر بیانو ثبوت ہے اس کے لیے سنت چاہیے خدا کی اللہ آپ دیکھئے انسان میں مکمل انسان میں یہ بہت اچھی بات ہے بیت میں آگئی ظلم میں کہ انکان سے لے کے اور آخر قوت جو انسانیت ہے کل کی کل کل انسانوں میں مجھ صدق ہے یعنی ہر انسان ممکن ہے ہر انسان مخلوق ہے ممکن کے بعد مخلوقیت اس کی ہر انسان جو ہے وہ جسم ہے ہر انسان نامی ہے ہر انسان حیوان ہے ہر انسان انسان اب انسانیت خواہ عقل ہو خواہ اختیار ہو کچھی ہو بہرحال انسانیت کی جو حقیقت ہے وہ کل انسانوں میں مشترک ہے تو ہر انسان مخالف مقر اور منکر دونوں کے دونوں انسانیت میں مشترک ہے اور انسانیت جتنے عالموں میں ہے امکان سے لے کے اور آخر درجہ اختلق کل عالم دونوں میں مشترک ہے منکر اور مقر یہ بات نہیں سون جائی آپ نے خیال سنایا ہے یعنی انکان مشترک وجود مشترک جسمانیت مشترک نموم مشترک حیوانیت مشترک عقل مشترک اختیار مشترک یعنی یہ کہ کچھ فرق ہو سب برابر ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک انکار کی طرف گیا اور ایک اقرار کی طرف گیا ایک جماعت نے اقرار کر لیا اور ایک جماعت نے انکار کر لیا کہ انکار اور اقرار یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور اسباب جتنے ہیں ان دو مختلف چیزوں کے وہ سب مختفق ہیں اور مختحد ہیں اور ایک ہیں اسباب تو سب جب آئے ایک دونوں کے برابر اور نتیجہ مختلف تمہاری موگیا کہ یہ اسباب جو ہیں ان نتائج کی علت نہیں ہیں بلکہ ان نتائج کی علت کوئی اور شہر ہے جو ان اسباب سے باہر ہے تو جو شہر امکان سے لے کے انسانیت تک سے باہر ہو اسی کا نام خدا ہے کہ نہ وہ ممکن ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ جذب ہے نہ نامی ہے نہ ہیوان ہے نہ انسان ہے نہ حقل ہے نہ حقل ہے نہ حقل ہے یہ انسان چیزیں ہیں کلکہ کچھ چیزیں ہیں تو ہر ملکر کا انکار جو ہے وہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ خدا موجود ہے کیونکہ وہ انکار کریں نہیں سکتا اس لیے کہ انکار کو جس حق کی طرف لائیں گے آپ جس شہر سے بھی آپ عصہ کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں انکار کی اس میں یہ نہیں ہے تو وہ شہر ان جملہ اسباب سے علیہدہ ہے یہ جملہ اسباب دونوں میں مشترک ہیں اور وہ شہر کیوں ہوئی پھر جس شہر کا نتیجہ انکار یا اقرار ہوا فرض کیجئے زیادتی ہے اقل نام رکھ لیجئے کہ اچھا اس کہتا ہے کہ مجھ میں اقلی کی زیادتی ہے اور اس میں اقلی کی کمی ہے اس نے اقلی کی کمی کی وجہ سے اقرار کر لیا خدا کا اور میں نے اقل کی زیادتی کی وجہ سے انکار کر دیا یہی سبب ہو سکتا ہے زیادت سے زیادت ہوتا کوئی چیز نہیں ہے یا بہرحال جو بھی سبب ہو آپ اس کا نام جا رکھ لیجئے کہ اس میں جا ہے اس میں جا نہیں ہے تو جب یہ تمام اسباب مشترک ہیں مکر اور مقرد میں تو اس جا کا سبب کیوں ہوا کون ہے کس شہر کی وجہ سے یہ جا ہوا کیونکہ اسباب کو دونوں میں مشترک تھے انسانیت مشترک ہیوانیت مشترک وغیرہ وغیرہ سب چیزیں مشترک اس میں یہ جا جس کا مصمت زیادتی ہے اقل ہے وہ کیوں ہو اس میں کیوں نہیں ہو جبکہ ظاہری ہے اسباب مشترک تو ظاہر ہے کہ وہ زیادتی ہے اقل کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے اور یہ تمام چیزیں سبب ہو نہیں سکتی کہ ان اسباب سے باہر جو قوت ہے وہ ایک سبب ہے تو ان جملے اسباب سے انکان سے لے کے انسانیت تک جتنے بھی عالم ہے کل آگا ہے اس میں یعنی انکان میں پورا انکان آ گیا نمو میں پورا نمو جسمانیت میں پورا جسمانیت یعنی جس معصر نہیں ہے اقلاریہ انکار میں نمو نہیں ہے معصر ہیوانیت نہیں ہے معصر انسانیت نہیں ہے معصر اور کل عالم ان عالموں کے علاوہ متصور نہیں تو جتنے متصور عالم تھے وہ سب خارج ہو رہا وہ سب سبب نہیں بن سکتے تو ان سے جو باہر ہے وہی ہے اسی کا نام خدا ہے تو اسی نے اس میں قوت زیادہ پیدا کر دیا اگر یہ اکبر ہے تو اس نے انکار کر دیا اگر وہ اکبر ہے اور اس نے اقلال کر لیا تو اس میں قوت زیادہ پیدا کر دیا تو اسی کل انعامات من جانے بلہ ہے کل ہدایت من جانے بلہ ہے کوئی شخص ہدایت نہیں پاسکتا بغیر خدا کی ہدایت کی ہوئے ہاں ملائکہ مقربین ہو ہاں انبیاء اور مرسلین ہو سب کو خدا ہی ہدایت کرتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو ہدایت پہنچ دیا ہاں یہ حقیقی خدا ہی ہے تو یہ میرے خیال میں بہت صاف تقریر ہے اور اس کے اندر کوئی موہ نہیں ہے خدا کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو انکار ہی دلیل ہے اقرار کی اتنی بہین تھی اب نعمت کے متعلق آپ کو معلوم ہوگی ہے نعمت کے معنی ہے اب یہ کہ نعمت سے کل من جانے بلہ ہے اس کی یہ دلیل آپ نے سن دی کہ ارادہ پیدا ہوتا ہے اس شرور سے جو اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے انسان اس شرور کو پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ ارادہ نیچے ہے شرور کے اس لیے شرور ارادہ سے نہیں پیدا ہوگا ارادہ شرور سے پیدا ہوگا شرور مقدم ہے تو پہلے شرور ہوتا ہے وہ ہی اسی تو غایت کہتے ہیں وہ ہی سیل کی طرف لانے والی چیز ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور تحقق میں مؤخر ہوتا ہے تصور میں پہلے ہوتا ہے اور تحقق میں مؤخر ہوتا ہے مثلا جس کام کو آپ کو کرنا ہے جس مقصد کے لیے تو وہ مقصد تحقق تو ہوگا اس کا پیچھے اور اس کا شرور ہوگا پہلے تو غایت جو ہے متصور پہلے ہوتی ہے اور محقق بعد میں ہوتی ہے اسی کو غایت کہتے ہیں دائی کہتے ہیں باعث کہتے ہیں سبب کہتے ہیں وجہ وغیرہ مختلف نام ہوتی ہے تو جو بھی کوئی خیرات کرتا ہے یا کوئی بھرائی کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ سب من جانے بلہ ہے اور یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ تحقق تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کم ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کو کچھ رکیہ دے دے کپا دے دے نوکلی دلوازے وغیرہ وغیرہ یہ بہت کم ہے وہ مقابلے اس کے جو خدا کی طرف سے دی ہیں تو یہ جو ظاہر میں دوسرا دیتا وہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت وہی دیتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ یہ بھی اس میں واسطہ ہو جاتا ہے تو اس کو دلوانا بولتے ہیں اور ان کو دینا بولتے ہیں تو دیتا بھی وہی ہے دلوازہ بھی ہوئی ہے دینے اور دلوانے کے معنی سمجھ آگئے ہیں اب نعمت کے متعلق آپ کو بتایا رہا ہے کہ نعمتیں لا انتہا ہیں لا انتہا نعمتوں کے متعلق یہ کہنا کہ تم اس کو یاد کرو تو لا انتہا کو یاد نہیں کر سکتا متناہی ہو تو یاد کرے کسید کا آگات لا انتہا ہے اسکروں نعمت یہ ہے یاد کرو میری نعمت کو تو نعمت اگر لا تنہی ہے تو کیسے یاد ہو سکتی ہے نہیں وہ متناہی آگے نہ آپ کے خیال تو لا متناہی یاد نہیں ہو سکتی تو اس کے متعلق اس کا میں نے جواب بتا دیا تھا آپ کو کہ مثلا آپ نے یہ اگردان دیکھ لیا اس کے دیکھنے کے بعد اس کے جتنے بھی لا انتہا افراد ہو سکتے ہیں اگردان جتنے چاہے آپ شروع سے اور آخر تک بنایا جائیے لا انتہا ہوتے چلے جائیں گے اس کا دیکھنا ان نوعیت کے پوری افراد کا جاننا برابر ہے ایک فرض کو دیکھ لیں آپ اور اس کی جواب کو پوری کو آپ جان جائیں گے تو اس لیے کہا کہ نعمت کو یاد کرو نعمت کے یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے ایک شخص کا تصور اس کی تمام انواع اور اجناس کا تصور ہوگا آپ دیکھ لیجئے کبوتر کو ایک دو کبوتر دیکھتے ہیں آپ اور تمام انواع کسی جنگل میں چلے جائیں اور اس قسم کی چیز دیکھیں آپ کہیں گے یہ کبوتر ہے یہ کتا ہے یہ بیر ہے کیونکہ اس کا ایک دو فرض دیکھ رکھا ہے تو یاد کرنے کی یہ معنی ہے لا انتہا کو یاد کرنے کی یہ معنی ہے کہ اس کا ایک فرض کا یاد کر لینا گویا کھل انواع کا یاد کر لینا اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ کھل نعمتیں من جانب اللہ ہیں اور لا انتہا ہیں اور لا انتہا کی تذکیر اور یاد کرنا اس کے ایک فرض کا تصور جسا مضمون سمجھ میں آگیا خلا سمجھ نے کر دیا مختصر اچھا اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو ہیں لا انتہا ہیں اس کی ایک مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ نعمت جو ہے وہ قابل ذکر ہے راحت جو ہے وہ قابل یہ جو تکلیف جو ہے وہ ایسی شہ ہے کہ اسے تو انسان گن سکتا ہے اور راحت کو نہیں گن سکتا جیسے کہ تف محرقہ میں ہوتا ہے اکثر تب ہی وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج باروار روز ہے تیروار روز ہے یہ چالیس روز میں مخاضر ترتا ہے یہ تیس روز کی اس کی میاد ہے یہ برابط گنتی ہوئے چلی جاتی ہے لیکن جب وہ تندرس ہو جاتا ہے تو تندرسلے کے ایام کوئی نہیں گنتا نہ مریض نہ طبی تو انتہ اردو نعمت اللہ ہے لا ترسوہا تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گنو تو گن نہیں سکوگے کیونکہ وہ قابل گنتی کے ہی نہیں تکلیف گن ہی جاتی ہے اور تکلیف ہی جلی ہے اسماب ہوتا ہے ہوتے ہیں اور سوال ہوتا ہے یہاں ایک اور نکتے کی بات آپ خیال کر لیں کہ ہمیشہ جو سوال ہوگا وہ آرزی چیز سے ہوگا صحت کو اصل ہے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بچہ یہ آدمی یہ پیدا کیسے ہوگیا اگر کوئی مر جائے تو پوچھتے ہی اتنوں مر گیا تو کہنے ندلہ ہوا ہے ندلہ ہے ندلہ ندلہ تو تو حاصل تو چیز وجود ہے نا آپ سمجھے ہیں ہاں سب جگہ کوئی نہیں پوچھتا آپ اندرسکو ہیں سوخ چہرہ ہو رہی ہے کلے بھائی خوبصور ہو رہا ہے آنکھوں میں بڑا نور آ رہا ہے کیا بات ہے کوئی نہیں پوچھے گا اور جو آنکھوں میں آرزی پر جائے اور کچھ پچک جائے تو پوچھا جائے گا خیال تو ہے کیا بات ہے زرد ہو رہا ہے آپ کیا بات ہے تو ہمیشہ آرزی پوچھا جاتا ہے جب بھی سوال ہوتا ہے آرزی سے ہوتا ہے تو آرزی جو ہے وہ فیر ہے اسباب کا اور سہر جو ہے وہ فیر ہے مسبب الاسباب کا آگے نا آپ کے خیال میں یعنی سمجھے ذنب بیٹھ گئے نہیں یعنی اصل شہر جو ہے وہ تو ہے اللہ کا فیر اور اس میں جو خرابیاں اور تغیرات ہوں گے وہ بیرونی اسباب سے ہوں گے جیسے گیون پیٹھا ہو گئی وہ تو خدا کا فیل ہے اسے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں ہوا لیکن جب وہ ہاتھے کی شکل میں آگی تو کہیں گے ہیں یہ گیون تھی یہ متحیر کیسے ہو گئی تو اسے کہا جائے گا کہ چکی ملال جبیز بھی آگیا یا پھر وہ روٹی کی شکل میں آگئی یا پھر وہ گرم ہو گئی تو پوچھا جائے گا روٹی گرم کیوں ہے کہ یہ ابھی تنور سے یا ترے پر سے آئی ہے اور وہ جس کپڑے میں لکھتی گئے وہ کپڑا گرم ہے تو اسے پوچھا جائے گا یہ کپڑا کیوں گرم ہے کیونکہ کپڑے کی اصل نہیں تھی گرم ہونے کی آپ سمجھ گے نا یہ سوالات برابر جاری رہی کپڑے میں آپ نے دیکھا روما لائے جلدی آئے کیا بات ان کا گرم روٹی لائیا تھا اچھا بھئی روٹی کی سو جیسے یہ گرم ہو گیا اچھا روٹی گرم کیوں آئے کہا یہ آگی تندور سے آئی ہے یہ آگی تبے پر سے نکلی ہے اچھا بھئی تبہ کیوں گرم کیوں آئے کہ بھئی یہ آگ پر رکھا ہوا تھا اس وجہ سے گرم ہے آگ گرم کیوں آئے یہ کوئی سوال نہیں کرنے کا کوئی نہیں پوچھے گا آگ گرم کیوں آئے کیونکہ وہ تو اللہ کا فعل ہے اصل شہ ہے نا وہ تو فطری چیز ہے اصل شہ ہے اس لیے وہ اللہ کا فعل ہے اس لیے کوئی سوال نہیں کرنے تو جب اصل شہ سے سوال نہ ہوا اصلش ہے فعلِ الٰہی ہے وہ فطرت ہے اس لئے خدا کے فعل سے کبھی سوال نہیں ہونے کا جب بھی سوال ہوگا غیر اللہ سے ہوگا اس لئے کہا اس کے فعل سے تو سوال نہیں ہو سکتا اور ان سے سوال ہوگا سوال تو مغیرین سے ہوگا وہ تو محقق فطرت ہے مغیر فطرت سے سوال ہوگا کہ اس فطرت کو تُو نے کیوں ہوگا اللہ آپ کی سمجھا اب نعمت کے متعلق یہ خیال کہ مومن اور کافر خدا کی نعمت میں شریک ہیں ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ صرف مومن ہیں خدا کی نعمت کے مستعب اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں دونوں ہیں اور ایک جماعت تقسیم کرتی ہے کہ بعض نعمتیں مشترق اور بعض مخصوص جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل نعمتیں جو ہیں وہ مومنین ہی کے لیے ہیں ان کی دلیل تو یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ ذریعہ بنی ہیں جہنم کا کفار کے لیے تو کفار کے حق میں یہ نعمت نہیں ہو سکتی یہ مال جاہاں دولت وغیرہ کیونکہ جو شئے کسی شئے بری شئے کا سبب بن جائے خواہ وہ فی نصیت کی کیوں نہ ہو وہ بری ہی کہلائے گی جیسے کہ حلو میں زہر ملا کے یہ دودھ میں زہر ملا کے کسی کو پلا دیں تو وہ دودھ نہیں کہلائے گا وہ زہر ہی کہلائے گا سم میں قاتل ہی کہلائے گا تو یہ جتنی منیہ کی نعمتیں ہیں کفار کے حق میں سم میں قاتل ہیں اس لیے کافر کے حق میں کوئی نعمت نہیں ہے اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کافر اور مومن دونوں کے لیے نعمتیں ہیں اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہیں اور دینی جو نعمتیں ہیں وہ مومن ہی کے لیے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دینی اور دنیا بھی دونوں نعمتیں مشترک ہیں اور تمام عالم کے لیے ہیں اس کا فیض عام ہے اور اس کی جو تام ہے دینی نعمتوں کے جو اسباب ہیں وہ کتابیں ہیں انبیاء ہیں ہدایتیں ہیں وہ بھی کافروں کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے دونوں کے لیے ان سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ اور بات ہے پیش ان کے سامنے کر دیا اور دنیا نے بھی نعمتیں ہیں ظاہر ہے کہ مومن کافر دونوں کے لیے ہیں بلکہ کافروں کے پاس دیا تھا اور تم کوئی علیہ اب اس پر یہ اقراض ہوتا تھا کہ انعمتہ علیہم سلاط اللہ زینہ انعمتہ علیہم نعمت یافتہوں کے رستہ ہم کو دکھا اور اس کی ہرایت کر تو اگر کافر نعمت یافتہ ہوں گے تو گولہ کفار کا رستہ ہم کو دکھا یہ معنی ہو جائیں گے حالانکہ یہ غلط تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نعمت یافتہ کا رستہ دکھا یہ ذرا بار ایک سی بات ہے اسے آپ غور فرمائیں کہ جب طبیب یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پینا اس کے معنی یہ ہے ٹھنڈا پانی مذر ہے تو یہ مذرد کا حکم مرتب ہوا ہے مقید پر وہ پانی جو مقید ہے ٹھنڈک کے ساتھ اور جو پانی مقید نہیں ہے ٹھنڈک کے ساتھ اس پر یہ حکم مرتب نہیں ہے تو مقید پر جو حکم مرتب ہوتا ہے وہ حکم اس قید وہ قید اس حکم کی علت ہوتی ہے وہ ٹھنڈک علت ہے مذرد کی یہ کل یہ قیدہ ہے ہر جگہ رائے جو راکھا دنیا بھی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو تو یہاں ہے انہمتہ علیہم اللذین کا یہ صلاح صفت واقع ہوا ہے انہمتہ علیہم وہ لوگ جو مختصف ہیں انعامیافتگی کے ساتھ ان کا راستہ دکھا تو گولا راستہ دکھایا گیا ہے اس کی علت جو ہے یہ قید نعمت تو اصل علت جو ہے وہ نعمت ہے تو نعمت کا راستہ دکھانے میں چونکہ دونوں مشترک ہیں اس میں کوئی حردی کہ ان کا اتباع ہو ماں وہ خصوصیت جاتی رہی کفر کی کفر سے بحث نہیں ہے کفر کو بعد میں ہوا ہے نعمت کے دونوں تاجب ہیں اور محتاج ہیں اس لئے وہ در حقیقت نعمت یافتہوں کا راستہ نہیں ہے یا غیر نعمت یافتہوں کا راستہ نہیں ہے بلکہ نعمت کا راستہ ہے مطلب ہے نعمت کے راستہ معاملے میں دعا کوئی حرد ہے خواہ و کفار کو ملے خواہ ومومن کو ملے خواہ و کسی کو بھی نہ ملے ہر صورت میں وہ راستہ دکھا کہ جس راستہ کا انجام نعمت ہے یہ مطلب ہے اور اس میں کوئی حرد نہیں یہ انمتہ علیہم کے معنی ہوگا یا ابنیسائی رسکرونہ میں تہلتی ہیں ام دعا لیکم کی تفصیل کافتی ہوگئی ہاں خب وہ تفصیل ہو وہ بھی تفصیل جو ہے اسی نعمتی کی وجہ سے ہے اس میں کوئی اہر نہیں اس میں کوئی اہر نہیں آپ نعمتی آفتوں کا رستہ اگر خاص کر لیں اس کو تو خاص انعام کے آفتہ جو لوگ ہیں ان کو انعام پہنچ گیا ان کا راستہ دکھا یا خصوصیت کو آپ نکال دیں اور عمومیت پر رہن لیں تو پھر نعمتی آفتوں کا راستہ دیں گے اس میں تو کوئی جقت ہی نہیں اگر آپ انعام کے آفتوں سے مراد نبیین صدیقین شوعدہ و صالحین لے لیں تو پھر ان کا راستہ دکھانے میں کوئی حرج ہی نہیں وہ تو نعمت جب کافر کو مشترک ہو جائے گی اس صورت میں انعام یافتہ کیونکہ کافر ہو جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر کافروں کا بھی راستہ دکھا تو وہاں اس کی خصیص ہم نے کر لی کہ وہ کافروں کا راستہ نہیں بلکہ کافروں کے سامنے جو تم نے نعمت پیش کی ہے اس کا راستہ دکھا تو وہ سوال ہٹ گئی آفو بے اہدی میرے اہد کو پورا کرو یعنی جو اہد میں نے تم سے لیا تھا اس کو پورا کرو یا تم نے جو اہد مجھ سے کیا تھا اسے پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا یہ ذرا مشکل بات تھی اور اس کو بیان کر دی تھی بعض لوگوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ صاف نہیں ہوا اس لیے دوبارہ اس کو آئے گا کہ یہ اہد کیا چیز ہے میں نے آیت کی معنی آپ کو بتا دیئے کہ وہ قرار وہ اقرار وہ شئے ہر وہ شئے کہ جو کسی شئے کو لے لے اور بھیڑ لے بس وہی آئے گا جیسے اب نیت آنے کی فیل کے کرنے کی کہ میں یہ فیل کروں گا تو قصد مصمم اگر ہو جائے کسی فیل کے کرنے کا تو قصد مصمم کو فیل لازم ہے تو قصد مصمم اس فیل کو چمٹ گیا بل یہ چمٹ نہیں جو ہے یہی اہد مثلا میں یہاں سے پانچ بجے جاؤں گا یہ میں نے آپ سے آیت کیا یا میں جھوٹ نہیں بولو گا تو میں نے قصد مصمم کیا تر کے جھوٹ کا تو تر کے جھوٹ کو قصد مصمم نے گھیر لیا اور چمر لیا یہی معنی ہے وہ سوک کے ہیں یہی معنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں نے کیا اہد کیا تھا اور کیا قصد مصمم کی فیل کے کرنے یا نہ کرنے کا کیا تھا اور اللہ نے ان سے کیا اہد کیا یہ دونوں اہدوں کے معنی ہے تو ایک اہد تو ہے زبان کا اس کا اقرار اظہار اسی لئے ابو والوں سے قول و قرار کہتے ہیں وہ قول ہوا قرار کے معنی ثابت تو مضبوط مضبوط قول یہ معنی ہے بہت صاف ہوگی اردو کلو کہ وہ اہد کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں نے کیا اہد کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا اہد کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے کیا اہد لیا تھا اس کے متعلق دو سور سے ہیں ایک تو سورت یہ ہے کہ زبانی اہد لیا ہو کہ تم یہ کام کرنا یا یہ کام نہ کرنا قولی تو یہ تو اہد جو ہے یہ زبانی ہے قولی اور ایک اہد جو ہے وہ تکوینی ہے ایک اہد تکوینی اور ایک اہد تکلیفی یہ تکلیف دی کہ تم جھوٹ نہ بولنا یہ اہد لے گیا یا نماز پڑھنا یہ اہد لے گیا اور ایک اہد جو ہے تکوینی ہے تکوین کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے خلقت میں ایسی چیز پیدا کر دی کہ اس خلقت کے خلاف پیل نہ کرو یہ دونوں قسمیں یہ دوسرے قسم جو ہے عام طور پر نہیں بیان کی گئی یعنی فطرت میں یہ بات پیدا کر دی جیسے کہ اب یہ آنکھیں دو ہیں اور زبان ایک ہے تو اس کی فطرت یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کی کسرت اور تاجد اور اس کی وحدات اس بات کو بتا رہی ہے کہ زبان کا فیل کم ہوگا اور آنکھ کا فیل زیادہ ہوگا کوئی دو رکھی اگر آنکھ کا فیل کم ہوتا تو ایک آنکھ سائزہ کرتا زبان ایک رکھی پھر اس زبان کے اندر بھی ایک اور تابندی لگا دی کہ اس کے آگے ایک تیس یا بتیس بارے لگا دی ہیں کہ زبا بھی اگر باہر نکلے تو اسے خلم کر دو پھر اس پر بھی اقتفاہ نہیں کیا ایک آگے ایک اور خاتک لگا دیا دو ہوتوں کا تو یہ بلکل مندلہ گی تو زبان سے کام لینے کے متعلق فطرت میں یہ بات وضیعت رکھ دی کہ اس کا استعمال کم ہوگا اور اس کو باہر رکھا کہ اب دو پیدا کیا اس سے پتہ چل گیا کہ اس کا استعمال کثیر ہوگا کان کا استعمال کثیر ہوگا زبان کا استعمال قلیل ہوگا آگے رہا تو آیت کیا کیا انسان سے اب اسے غور کر لیجئے کہ اہد تکلیفی اہد تکوینی کیا ہے یہ مسئلہ ذرا مشکل تھا اب باریک باکچین پر اسی دفعہ میں نے بیان کیا تھا مخصصہ آج اس کی وضاحت کر دوں کہ انسان جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کی ہیں ان تمام عالموں میں موجود ہے یہ اور عام یہ عالم امکان میں موجود ہے یہ عالم جوہر میں موجود ہے یہ عالم ارض میں موجود ہے یہ عالم نو میں موجود ہے یہ عالم حیوانیت میں موجود ہے یہ عالم انسانیت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے عالم ملائکہ پیدا کیا اس میں ملکوتیت بھی ہے کل جتنے عالم کل مول ہیں اس سے کوئی جوز باہر نہیں ہے اس سے باہر اس کا خالق ہے اور باقی مخلوقات میں جتنی مخلوقیں ہیں کل مخلوقوں کا یہ جامعہ ہے اسی لیے اس کو عالم صغیر کہتے ہیں اور اس تمام عالم کو عالم قبیر کہتے ہیں یہ سب کا خلاصہ اور نیچوہ ہے اس کے اندر فرشتہ پن بھی ہے اس کے اندر شیطان پن بھی ہے اس کے اندر کتہ پن اور بکرہ پن بھی ہے آگے نا کے خیال ہیں بکرے کو آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا ہے قربانی کے زمانے میں جب دو بکرے را کے کھا کرتے ہیں تو دونوں کے آگے ٹاٹکی بوریاں رکھ کے کٹی اور چارہ ڈال دیتے ہیں دونوں کے آگے برابر برابر پواہ ہوتا ہے تو ایک بکرہ کیا کرتا ہے اپنی کٹی چھوڑ کے دوسری کی کٹی میں موں ڈالتا ہے وہ اس کے سنگ مارتا ہے نہیں آیا آپ کے خیال میں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی طبیعت کے اندر دو آئیت پیدا ہوئے ایک کو بخل کے اپنا مال روکے اور ایک حرث کے دوسرے کا مال لے تو یہ بخل اور حرث کا خسلت جو ہے بکرے کی ہے آپ سمجھے نا تو یہ انسان میں بھی موجود ہے فرد آپ برابر دیکھتے جائیے تمام جانوروں سے خسلتیں ملی گئے انبیاء اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ تم جانور نہیں ہو یہ بتانا ہے صرف ان کو کیونکہ اگر کم خسلتیں جانور سے مل گئیں جیسے شادی ہے کھانا ہے پینا ہے دیکھنا ہے اگر آپ نے کسی شاہ کو دیکھا تو جانور بھی دیکھتا ہے کھایا تو جانور بھی کھاتا ہے پیش آت کیا تو جانور بھی کرتا ہے رہے تو جانور بھی رہتا ہے بہرحال جتنی چیزیں سب دیکھو آپ تو اگر انسان کے کل افعال بلکل جانور سے مل جائیں تو مثل جانور کی ہو گیا نا یا نہیں بلکہ ایک اور آئے ہو گیا کہ ان سے بچنے کی قوت تھی اس قوت کا استعمال نہیں کیا اس بوجھ کو لادے لادے پھر آیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اخر کے بوجھ کو اس سے بتر ہو گیا یا مثل جانور ہو گیا یا جانور سے بتر ہو گیا نبی کا یہی کام ہے کہ انسان کو تمیز دے لے جانور سے فرق کرنے کے لئے آیا ہے کہ انہیں افعال سے فرق ہوگا اگر یہ افعال نہ کیے تو تو مثل جانور ہوگا اب کیونکہ جانور سے بچنے کی قوت تھی اس کا استعمال نہیں کیا تو اس کے بوجھ میں تو مر جائے گا بوجھوں مر رہے گا اب وہ ظاہر جب ہوگا کہ جب یہ پردہ ہٹے گا تو اس کا اتنا بوجھ پڑے گا کہ وہ تہت سرہ میں چلا جائے گا وہی خائر ہے وہی جہنم ہے کہ وہ اقل کے بوجھ کو اٹھا تھا پھرا اور اقل سے اس کام نہیں کیا کاش کہ ہم سنتے نبی کی بات یا اقل سے کام لیتے تو ہمارا شمار اہل جہنم میں نہ ہوتا یہ جہنم ہی کہیں گے قیامت کے دن جہنم میں اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو جہنمیوں کا مقولہ ہے اس سے کیا فائدہ یہ حجت نہیں ہو سکتا نہیں تو یہ حجت ہے کہ وہ فہترفو بے زمبہیم آگے اللہ تعالی نے فرمایا فہترفو بے زمبہیم انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا لوگ اب ان کو اقل آئی اب انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا فَسُوْقَنْ لِحْسَابِسْتَغِیرِ ان جہنمیوں کا کالا مو ہو اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ تو ماں احساس کرنے کا وقت تھا تو معلوم یہ ہو گیا کہ خدا کے نزدیک ان کا یہ قول صحیح تھا عقل سے کام لینا فیرم آگے نا تو وہ عقل سے کام لینا سکھاتا ہے ان کے نبی خود نہیں کر سکتا خود عقل سے کام نہیں لے سکتا نبی سکھائے گا یہ فرق ہے جیسے یہ بھی بہت دھوکہ لگایا خود ہمارے حکمہ کو کہ عقل سے کام لے لیں گے کری نہیں سکتا جب تک کہ بتائے گا نہیں بتانے والے فیرم آگے نا غیر اختیاری جو قوتیں ہیں وہ تو بغیر بتائے کر لے گا جسے دیکھنا ہے سننا ہے سوننا ہے چھاکنا ہے نہیں اور ان عقل میں بھی ایک حضور ایسا ہے جس کا تعلق اختیار سے ہے وہ بغیر بتائے نہیں آتا دیکھیں آج سے دیکھ سکتا ہے آپ دکھانے کی ضرورت نہیں بابا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں چھو سکتا ہے زرہ سی چھٹکی لو زرہ سی سوئی چھو بچے کے رونے لگے گا نہیں سمجھے آپ برابر آپ دیکھتے جائیے ان عقل میں بھی جس حضور کے ساتھ ذرا سا اختیار ہے متعلق وہ بغیر سکھائے نہیں آتا وہ زبان ہے وہ ماباپ اگر نہ سکھا ہے تو زبان نہیں آنے کی کبھی وہ اختیاری چیز ہے باقی جتنے عقل کے عامال ہیں وہ استراری ہیں غیر اختیاری ہیں خدا نے ان کو بغیر اس کے قسم کے اور اختیار کے ان میں پیدا کر دیا ہے زبان کو نہیں پیدا کیا وہ ماباپ آن کے سکھاتے ہیں خیر نہیں پیدا کیا اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس کے اندر اختیار موجود ہے تو جب عقل وہ تو مکمل اختیار ہے اس کا عمل کیسے سیکھ سکتا ہے وہ بغیر سکھائے آنے ہی کا نہیں جب زبان جیسے چیز ادنا اختیار کی وہ نہیں آ سکتی تو آرہ اختیار کیسے کیسے آئے گی بہت اچھی بات آپ یہ خیر پیدا ذنبڑی ہے نا تو اب مطلب سمجھنے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کثیر عالموں میں موجود ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے ضروری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں موجود ہیں جسمانیت اس میں مشترک اس کے اندر آراز اس کے اندر مشترک عرض اسے کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ قائم ہو جسم اسے کہتے ہیں جس میں نبائی چوبائی موٹائی ہو سمجھنے آگے نا نموز بڑھنے والی قوت حیوانیت کسے کہتے ہیں حیث اور حرکت ارادی حیوان کسے کہتے ہیں حساس متحدد ارادہ خیال نہیں ہے نا یہ سب انسان میں موجود ہیں اب انسان ان سے بالا چیز ہے وہ کیا ہے وہ ناطق ہے ناطق کسے کہتے ہیں مدرک کلیات جسے کلیات کا علم ہو جیسے کہ یہ دینجر لکھا ہوتا ہے پیٹرول کے آگے تو اکثر کتہ وہاں بیٹھ جاتا ہے وہ کو دیکھ کے نہیں سمجھتا لیکن اگر ظاہر میں کہیں آپ جل رہی ہو تو کتہ وہاں کبھی نہیں جانے کا لیکن مقفی آگ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا وہ کلی ہے یہ جزی ہے کلی آگ تو انسان اس کو دیکھ کے لال اس کو حروف کو یا اس کو دینجر کو دیکھ کے بچ جائے گا کتہ نہیں بچنے کا یہ معنی نطق کے ہیں نطق حقیقی اور ظاہری نصف یہ جو دوبان ہے اگر آپ کے خیال میں تو ادراک کلی جو ہے یہ ہے انسانیت کلیات کا احساس کرنا جزیات سے کلیات کا نکالنا نامعلوم چیز کو معلوم سے اخذ کرنا یہ کام ہے انسان تو اس عالم میں بھی موجود ہے آگے آپ کے خیال میں یہ نہیں آیا تو اب اصل انسان کیا ہوا اجزاء کو اگر اجزاء نکال دیں اصل اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی شئے نہ ہو اصل شئے شئے کی اصل کیا چیز ہے وہ چیز کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ شئے نہ ہو وہ اصل کہلاتی ہے وہ حقیقت وہ اسی کو حقیقت ہے وہ اس کی ماہیت کہلاتی ہے تو اگر اس میں سے وہ انسانیت جاتی رہے تو پھر یہ تمام عالموں میں منقسم ہو جائے گا جسم جسمانیات میں چلے جاگا نمو نمو میں چلے جاگا پانی پانی آگا ہوا ہر ہر ہیز میں اپنے اپنے یہ منتقل ہو جائے گا آگے نہ آپ کے خیال میں سمجھ گئے نہ تو ایک ایسی شئے جس نے ان تمام عالموں کو باندھ رکھا ہے اب باندھ کر اس کو ایک معایین شئے بنا دیا وہ شئے کیا ہے وہ شئے جو ہے اس شئے کا نام ہے اختیار عوض اختیاری اور وہ پیدائی سے لے کے اور آخر ساتھ تک رہتی ہے بچے میں بھی ہوتی ہے چھوٹے بچے میں دودھ پیتے بچے میں اور مرتضم تک ہو رہتی ہے اس اختیار کو جو چیز ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور خراب کرنے والی ہوتی ہے کوئی بھی شئے ہو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں اس کے اوپر سے نسار کی جائیں گی جب بھی اختیار خراب ہونے لگے گا تو اس سے نیچے کی جو قوہ ہیں ان کو بیکار کر دیا گا اختیار سے نیچے جتنی قوتیں ہیں جب ان کا مقابلہ آن پھرے گا تو اختیار کو بچانے کے واسطے عقل کو شرور کو ظاہر کرنا پھرے گا آپ قدرت کو ظاہر کرنا پھرے گا ہاتھ کو ظاہر کرنا پھرے گا جسم کو ظاہر کرنا پھرے گا آپ نے دیکھا ہی تمام اپریشنوں میں ہاتھ کٹ ڈالتے ہیں پاؤں کٹ ڈالتے ہیں آنکھیں نکال دیتے ہیں سب ہی کچھ کرتے ہیں تو آرہ کے مقابل میں آرہ کو بچانے کے واسطے ادنا کو قربان کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے کوئی اپنی مار ہے صحت پر تو آپ ہاتھ آگے کر دیں گے حاضر کے ہاتھ میں کیا چھوٹنے ہی لگنے کی دکھ نہیں ہونے کا بہت دکھ ہوگا ہوں گیاں ٹوٹیں گی چھوٹ چھوٹ گولیں گی لیکن صد کو بچانا ہے اس پر سے ہاتھ کو نسار کر دیا تو اختیار کی بنا پر اختیار کو بچانے کے لیے ہر چیز کو انسار کرتا ہے تو اصل انسانیت اختیار ہے بس اگر اختیار نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے وہ مخاطب رب العالمین بھی نہیں ہے اور مخاطب قوم بھی نہیں ہے انسان کا بھی مخاطب ہے اختیار جانے کے بعد اگر کوئی کسی کو مات ڈالے تو اسے فانسی نہیں ہونے کی پاگل آدمی اگر مارزے کسی کو تو فانسی نہیں ہونے کی چھوٹا بچہ اگر مارزے کسی کے چھوڑی وغیرہ تو اسے فانسی نہیں ہونے کی کیونکہ اختیار کی بنا پر وہ مخاطب رب العالمین ہے اور مخاطب انسان ہے اصل چین وہ ہے اختیار اختیار کی کیا حالت تھی اختیار کو مختار اور غیر مختار دونوں کی طرف نصوت برابط تھی تو یہ امانت دی تھی یہ عہد دیا گیا تھا یہ شاہ ہے عہد یہ کیا تھا کہ یہ شاہ میں تجھ کو دے رہا ہوں اس کو بگاویوں نہیں جو کا توں واپس لا کے مجھے دے دے یہ جو اختیار دیا ہے فیر کے کرنے اور نہ کرنے کا یہ اختیار خراب نہ ہو جائے آپ سمجھیں بہت اچھی بات ہے باریک بات ہے امدہ بات ہے نافع بات ہے اور ایمان میں قوت دینے والی چیز ہے انسان کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ چیز تو جو کی تو مجھے واپس لا یہ معاہدہ ہوا ہے اللہ منت اللہ بے قلب سلیم قلب سلیم لے کے میرے پاس آئی ہو وہ قلب سلیم کیا چیز ہے وہ یہ اختیار ہے کہ اس اختیار کو اگر تو نے قائدے میں اور صحیح استعمال کیا تو یہ باقی رہے گا ورنہ یہ بھی گل جائے کیا مطلب اختیار کو فیل اور ترک مختار اور غیر مختار دونوں کی طرف جسمت برابر ہے تو اب فیل کا صدور غیر مختار کا یا مختار کا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس اختیار کو بیرونی طاقت کسی ایک طرف کھیس کے نہ لائے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی یہی تو کوئی ہے زیادہ سا مشکل اگر یہ سمجھ میں آگیا تو آگی تو آؤ کچھ نہیں یعنی کوئی بھی فیل اور ترک کے فیل کسی فیل کو آپ کریں یا نہ کریں یہ جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے اختیار کو فیل کے کرنے کے فیل طرف کوئی قوت لے آئے یا فیل کے ترک کی طرف کوئی قوت لے جائے اس وقت تک نہیں کر سکتے اب بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ بیٹھیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ آپ چلے جائیں ایک اور بیرونی قوت ہے جس نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے اب تھوئی دن کے بعد ایک اور بیرونی قوت آئے گی جو آپ کو کھا کر دے گی کمجھ میں آگیا ہے نہیں میں دے خیال میں بہت صاحب بات ہوگا تو اب اس کو فیل یا ترکے فیل کی طرف راجے کرنے کے لیے جھکانے کے لیے لانے کے لیے دو لائنیں ہیں ایک تو اختیار سے اوپر کی لائن ہیں ایک اختیار سے نیچے کی لائن ہیں اختیار سے نیچے تین قوتیں ہیں تین چیزیں ہیں اختیار کے نیچے ایک کا نام شہوت ہے ایک کا نام غضب ہے ایک کا نام عقل ہے تین قوتیں اس کے نیچے ہیں یہ تین انصر ہیں آگے نہ آپ کے خیال میں یہ تین خلط ہیں تین اخلاق اختیار سے نیچے شہوت تو کہتے ہیں مناسب کے ادراک کو اور غضب غیر مناسب سے بچنے کی قوت اور عقل ان دونوں کے درمیان میں فیضہ کرنے والے قوت یہ تین قوتیں ہیں بس تین خلط ہیں یہ اگر یہ تین خلط اعتدال پر ہیں تب تو اختیار صحیح استعمال ہوگا اگر یہ تین خلط غیر اعتدال پر ہیں بے اعتدال ہیں تو یہ خراب ہو جائے جس طرح کہ یہ ڈاکٹر اور طبیب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اخلاق ارمہ ہیں سودہ سفرہ بلغم خون جب ان میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایک اخونت پیدا ہوتی ہے جو بخار کا سبب بنتی ہے ہمہ کا سبب وہ اخونت اخلاق ہی ہوتی ہے نا تو جس طرح سے وہ ایسا بخار پیدا کر دیتا ہے کہ ایک سو پانچ پر ہو جاتا ہے ایک سو چھے پر سرسامی بخار پیدا کر دیتا ہے جو انسان چندھنچے میں مر جاتا ہے اکثر آپ نے بعض بخاروں کو دیکھا ہے تو یہ اخلاق کی بے اعتدالی سے ہوتا ہے نا اخلاق کی بے اعتدالی سے یہ گرمی پیدا ہوتی ہے جس گرمی کے سوپ سرسام ہو کر مر جاتا ہے وہ آرک پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہ روحانی تین خلط ہے جب ان میں بے اعتدالی پیدا ہوگی تو اس سے ایک ایسی آگ پیدا ہوگی کہ جو جل تک پجلا دے گی اسی کو کہا اللہ کی آگ ہے جو جل تک پجلا دیتی ہے جل بہت سخت چیز ہے راہ حفیق پر ایک کو سے جلائے کچھر کچھر کے کھائیں گے کبھی اس کے اجزاء علاقہ نہیں ہونے کہ کبھی نہیں گلتا دل ہمیشہ آپ دیکھئے کچھے ہی کھایا جاتا ہے جل بہت سخت چیز ہے تو وہ بہت تیر آگ پیدا کرے گا کیونکہ یہ روحانی تین خلط جو ہیں جب ان میں بے اعتدالی پیدا ہوگی تو ایسا بخار اور ایسی گرنی اور حرارت پیدا ہوگی کہ وہ دن تک کو جلا جگی اسی کا نام جہنم ہے سمجھ میں آگے نا آپ کی اور یہ روحانی اخلاعات جو ہیں یہ جسمانی اخلاعات جو ہیں ان کی بے اعتدالی جو ہے یہ ہے چائفائیت وغیرہ یہ اس قسم کے بخار پیدا کرتی آگے آپ کے ساتھ تو اختیار سے نیچے یہ تین قوتیں ہیں شہوات غضب عقل اگر ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کھینچ لیا تو یہ تینوں نیچے تھے ادنا کا آلہ تابع ہو گیا یہ تین نالائق آدمی ایک لائق آدمی کو یہ تین برے آدمی جاہل ایک عالم کو اپنی طور پھینچ لیں تو یہ عالم کی توہین خراب یا نہیں یہ عقل اور شہوات اور غضب یہ تینوں ادنا تھے اختیار سے کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں نیچے ہیں تو فیل کے کرنے یا نہ کرنے کے بعد سے کھیچنے والی قوت اختیار سے اوپر ہونی چاہیے تو اختیار سے اوپر دو قوتیں ہیں ایک تو ایسی قوت ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو سکے اور ایک ایسی قوت ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اور پھر نہ ہو سمجھیں گے نا تو انسانی اختیار سے اوپر جو ایسی قوت ہے کہ جس کے خلاف نہ ہو سکے اس کا تنامہ مشیعت الہی اور جو ایسی قوت ہے کہ جو اس کے خلاف ہو سکتا ہے مگر یہ نہ کرے اس کا نام ہے امرِ الہی ذہن میں بیٹھ جگہا تو اختیار کو امرِ الہی اور نہیِ الہی کھیج کے لاسکتا ہے شہوت و حضب و راکل نہیں کھیج کے لاسکتی اگر تیرا اختیار امرِ الہی کے تابع ہوا تو اس اختیار کے استعمال صحیح ہوا اور یہ جنکتو واپس آئے گا سمجھا گے نا اور مشیعت کو یہاں کوئی داخل نہیں ہے امرِ الہی کو داخل ہے کیونکہ امر کے خلق مخالفت ممکن ہے اور مشیعت کی مخالفت ناممکن ہے سمجھا گے نا تو خدا کا جو امر ہے وہ ہو اور خدا کی ذات سے امر کا تعلق نہیں ہے کیونکہ خدا براہرات کہہ دے گا تو وہ مشیعت بن جائے جی سب مجبور ہو جائیں گے کرنے پر لہذا وہ خدا کا امر جو ہوگا اور حکم جو ہوگا وہ براہرات میں آنے کا بلکہ ایسے ذریعے سے آئے گا کہ جس ذریعے سے اختیار باقی رہے تو یہاں دو چیزیں ہیں انسان کے حیالے ہوئے کل کائنات اور خدا دونوں جب کوئی حکم دیں گے تو انسان مجبور ہو جائے گا اب یہ جب کہنے لگے لا الہ الا اللہ تو دنیا میں کس کی مجال ہے جو انکار کر دے یا زمین بولنے لگے یا پتھر بولنے لگے یا پہاو بولنے لگے ہے یا خود خدا سامنے ہم کے کہہ دے خدا اور اس کا کل کارخانہ ایک لائن میں ہے ان سے مجبور ہو جائے گا نہیں آیا آپ کے خیر بس ایک ہی چیز واقعی رہ گئی انسان انسان کے واسقے سے جو خدا کا حکم آئے گا اسی انسان کو نبی کہتے ہیں نبی کی مطاعت میں جو حکم ہوگا اور اس کے مطابق اصیار پر عمل ہوگا وہ صحیح ہوگا اور اختیار جوزت میں باقی رہ گا تو معاہدہ یہ ہوا کہ اختیار کو جو کا تولہ یعنی نبی کی پورے طور پر اطاعات کر اب سمر کیا میرے خیال میں بہت ماضی ہو ٹھیک ہوگی ہے نا تو جب تُو اسے سالم لے آئے گا تو اعوفے میں اہدے کم میں تمہارا اہد پورا کروں گا اس کا کیا اہد ہے اس کا کیا اہد ہے ان کا تو یہ اہد ہوا کہ تُو صحیح سالم اختیار کو لے آ تو اس کا یہ اہد ہے کہ اس اختیار میں جو یہ نقص ہے کہ بغیر کسی مرجے کے یہ فیل یہ ترکے فیل نہیں کرتا اس نقص کو دور کر دوں گا اور مکمل اختیار ہو جائے گا جو تُو چاہے گا اس کے خلاف ہو دیں گا نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں جو کرتا ہوں اس طرح تُو جو چاہے گا وہ کرے گا جو تیری مشیط سے تیری مرار جدہ نہیں ہونے کی ابت تک یہ ات کا پلتا ہے میری خیال میں بہت سا بولتا ہے آپ کی سمجھائیے نا مطلب سمجھائیے نا اہد کا کہ خدا کا معاہدہ یہ ہے خدا کا اہد یہ ہے کہ میں اس اختیار کو مکمل کر دوں گا وہ کامل اختیار ہے یہ ناقص اختیار ہے اور ان دونوں کے علاوہ سب بے اختیار ہیں کام مرائطہ کام جہان سب بے اختیار ہیں سب مجبور ہیں بے اختیار کی یہ مانی خدا پر قدرت نہیں ہے خدا کو قدرت ہے دونوں طرف یہ انسان کو اسے ناقص اختیار کا بدلہ یہ ہوگا کہ کامل اختیار مل جائے گا جو دعویٰ کریں جو مانگے جو چاہیں وہ ہوگا اگر یہ خیال کر لے کہ ایک عرب برستہ کی سب کی لذت موں میں رہے کہ ایک عرب برستہ یعنی دل میں جو واقع ہے انسان کے اس کے خلاف کبھی اوقت تک نہیں ہونے تو وہ ہی ہوگا جو چاہوں کرو سارے قرآن شریف بھرا ہوا ہے آپ دیکھئے یہی پلتا ہے یہ جہاں جزا کا ذکر کیا ہے یہ عنوان نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت ناقص ہے میرا عنوان اس نے بہت تفصیل سے قرآن میں بیان لیا کہ یہ جو تم کو ناقص اختیار دیا ہے اس کو صحیح سالم لے آیا اور بیان نہیں میری چیز کو تو میں اسے مکمل تمہیں حوالہ کر دوں گا سولان اب یہ کچھا ہے اس کا پکا ہو جائے گا اور اس کے حاصل کرنے میں اگر کچھ رکاوٹیں ہوں تو ان رکاوٹوں کا خیال نہ کرنا ان سے مجھے درنا مجھے درنا کیونکہ ان میں سے کوئی چیز در کے قابل نہیں ہے اب در کے معنی سمجھ لو در کیا چیز ہے یعنی نقص تباہی حلاکت حلاکت کے تصور کا نام در ہے موت ذن میں بیٹھتے ہیں آپ یا نہیں جتنے بھی در کے اسباب ہیں وہ سب وہی ہیں کہ جو موت ہو یا موت کے اسباب بنیں اور جو شہن نہ موت ہے نہ موت کا سبب بن سکتی ہے اس سے کبھی نہیں درنے اگر آپ چکھیں نہیں سمجھا ہے یہ نکتہ سمجھا ہے نہیں موت سے درتا ہے اب یہاں سے آپ کود جائیے کود بھی در نہیں کودنا برابر ہے اوپر سے کودنا یہ کودنا 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 یہ کودنا وہ کودنا دونوں کودنے کودنے میں برابر ہے فرق کچھ بھی نہیں یہ عرضہ ہے عرضے کے اختلاف سے یہ بدلتی نہیں آپ سمجھیں میری بات آپ نے خیال کرو یعنی پاور گھی اور دو من گھی تو پاور پن اور دو من پن جو ہے نفس گھی میں کوئی تغیر نہیں کرنے کے کیونکہ وہ دونوں عرضے ہیں عرضے سے کوئی اختلاف نہیں ہو لیکن اس کودنے سے نہیں درتا اس کودنے سے درتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو معلوم ہے کہ در کا سبب جو ہے وہ اس میں موت شامل ہے اس میں موت شامل نہیں ہے وہ تخلیل جو ہے در آ رہا ہے اگر وہاں یقین ہو جائے گا کہ نہیں مروں گا تو ماں بھی کودتے ہیں بیماری سے کیوں درتا ہے کہ وہ سبب بنتی ہے موت کا چنے کی نوک ہے اس کو لگا لیے موچھے میں یوں چھپو کہ اچھا معلوم ہوتا ہے جانا چنے میں نوک ایسا ہی دنک ہوتا ہے بچھوں کو اسے تو لگائیے نہیں آسن نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ سبب موت کا زیادہ ہے کانچے میں کم ہے اس لیے کانچا ہے اس چنے کے مقابلے میں کچھ برا جانے کا اور کانچے سے بھی اس کانچے کو بچھوں کے دنک بہت ہی برا جانے کیونکہ اس میں موت کا سبب ہو یا بھی ہمنا اس کو دیکھوئے جو آپریشن ہوتے ہیں انگلیاں کانچی جاتی ہیں چیخ تا ہے پیٹتا ہے طبیب و جراہ اور ڈاکٹر پرواہ بھی نہیں کرتے کچھ پرواہ نہیں ہونے وہ تغلیل جہان کا کوئی خطرہ نہیں اور جہاں خطرہ ہوتا ہے جس مرضوں اور مشیخیں نہ پیٹھیں وہاں سب ڈر جاتے ہیں آپ سمجھے نا حصول ہے بالکل سیری باقی ہے تو اصل در کی چیز جو ہے وہ موت کا تصور ہے کسی وقت میں انسان مرنا نہیں شاہتا اور جو اسواب موت کے ہیں ان سے بچتا ہے مفیصی سے کیوں ڈرکتا ہے اسی لئے کہ وہ موت کا سواب بنے گئے صدیق انمی وغیرہ وغیرہ سب تو موت کے جتنے بھی اسواب ہیں وہ موت اور موت کے جملہ اسواب اب یہ باری بات اگر کرنی چاہیے کہتا ہے مجی سے درو اور کسی سے مجد درو کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں ہم جسے سمجھنا ہے کہ در کے قابل صرف خدا ہی ہے اور کوئی نہیں تو ایک سبب جو ہے ایک سبب کا اصول وہ موت اور موت کے اسواب ہیں ہلاکت کا تصمب خواب راہ راست ہو اور یا بالواسطہ ہو ذرائع سے ہو اسواب سے ہو کل چیزیں آنے ہیں اور ایک بقا کے ظاہر ہونے کوئی بقا باقی رہے آپ سمجھ گئے نا یعنی کوئی وجود اور آدم دونوں چیزیں یعنی یہ بھی خیال ہوتا ہے میں زندہ خوش و خورم رہوں اور یہ بھی خیال ہوتا ہے بیماری نہ ہو یعنی خالی بیماری نہ ہونا ہی مطلوب نہیں ہے میمار نہ ہونے کے بعد تندرستی بھی ہو اور فارغ البالی اور خوشحالی بھی ہو دونوں چیزیں آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے یہ دو سبب ہیں تو کہتا ہے یہ دونوں سبب جو ہیں یہ دونوں سبب جو ہیں اس عالم میں کسی جگہ بھی نہیں ہے یہ دونوں سبب اس عالم میں کسی جگہ بھی نہیں ہے یعنی ہلاکت کا کوئی سبب حقیقی اتدائی اور یا ذرائع کے اعتبار سے اس عالم میں کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان جتنے عالموں میں ہے زمین آسمان سورج چاند وغیرہ وغیرہ اناثر حربہ جس نبات حیوان یہ جتنے بھی آپ کے سامنے عالم ہے یہ کل کے کل عالم جو کہ توں مرنے سے پہلے بھی ہوتے ہیں امرنے کے بعد بھی جو کہ توں باقی رہتے ہیں گوھر کرو آپ سمجھو نہیں بات نہیں مرنے سے گھنٹا ور پہلے ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ججری بھی ہوتی ہے دوا کی شیشی بھی ہوتی ہے طبیب بھی کھا ہوتا ہے چرپائے بھی ماں بات بھی بیٹا بیٹی بھی سب سورج چاند دمین آسمان کل اشیاں موجود ہوتی ہیں زندگی کے وقت اور گھنٹا ور کے بعد مر جاتا ہے اس وقت بھی یہ کن چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ کل اشیاں ہوتی ہیں اور پھر مر جاتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ موت کا سبب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اسی طرح حیات کا ان میں سے کوئی سبب نہیں آگے روح کے دوسری سے جو ہے گھر کی وہ دو چیزیں ہیں ایک جلال اور ایک جمع جیسے اب شیر ہے تو شیر سے جو ڈرتے ہیں تو کس لیے ڈرتے ہیں یعنی ایک تو کھلاوہ شیر ہے تو اس کو دیکھتے ہی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے لیکن اگر شیر پنجرے میں بن کر کے لے آئے اور اس کی بڑی بڑی سیخیں لگا کے ڈالیں اور وہ بھت کے وہاں سے اور دیکھیں تو اس سے بھی ڈرتا ہے وہاں تو ہلاکت نہیں ہے پنجرے میں جو بن شیر ہے وہ نہیں ہلاکت کرنے کا جنگل کے شیر ہلاکت کر دے گا لیکن میں نے دیکھا ہے کھیلوں کے اندر اور بڑے بڑے سیخشوں کے اندر ہوتا ہے وہ مو نکالتا ہے تو اس سے بھی بچے ہیں کہا اچھا جوان آدمی بھی در کے پڑے پڑے رہے جنگلے پڑے پڑے رہے تو حالکہ یہ یقین ہے کہ وہ ہلاکت نہیں کرتا مات نہیں سکتا تو صرف موتی سبب نہیں ہوئی وہاں شیر جو ہے موت تک نہیں پہنچا رہا وہ صرف اس کا جلال درہ رہا ہے وہاں سبب جلال ہے اس وجہ سے شیر سے نہیں در رہا کہ یہ اگلے ہمارے کسی برے حیل کی سزا ہم کو دے گا نہیں اسے جیسے دردتے ہیں نہیں بلکہ اس کے جلال سے بند شیر سے پنجھنے میں جلال سے کرتے ہیں اور کھولے سے ہلاکت کی بنا پڑے رہا ہے تو ایک سبب در کا جلال ہے اور ایک سبب در کا جمال ہے ہاں جلال کسی ہے یعنی فرما رائے نہو اکبر نہو وقت تائے آئے دیا ہوں جو ہی مصف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اکبر نہو دہشت زدہ ہو گئی اور اس دہشت زدگی میں ہاتھوں کو گاٹ دالا اتنی حیبت تاریم تو حسن کا اور جمال کا ڈر ہوتا ہے اور جلال کا ڈر ہے تو کہتا ہے پورا جمال مجھ میں ہے پورا جلال مجھ میں ہے جتنے اسواب موت ہیں وہ سم میرے ہاتھ میں ہیں جتنے اسواب بقاں ہیں وہ سم میرے ہاتھ میں ہیں تمہارے اچھے اور بڑے سیل کرنے کی جو جزائیں ہیں اور حقوبات اور انعامات ہیں وہ سم میرے ہاتھ میں ہیں کون سر سبب ہے در کا جو میرے میں نہیں ہے ہر حیثیت سنائی درنے کے قابل ہوں اس لیے مجی سے ڈرنا ہو کسی سے نہ ڈرنا اگر آپ کے خیال تو سوائے اس کے وہ کسی سے مومین کو نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ کسی آقل کو نہیں ڈرنا چاہیے تو میرے خیال سے مضمون کافی ہو گیا اگلی آیت چلے گی تو اس کا مضمون ایک گھنٹے میں ختم ہوگا اب تم اپنے رب کے نام کی تکویر پہو اور اس کی برائی بیان کرو اور مضمونت وہ جو سمجھ میں آ جائے اور جو دو گھنٹے بیان کیا اور سمجھ میں آیا وہ بیکار اب تم کو چاہیے کہ تم سب اپنے رب سے ڈرو اور میں بھی خدا تم کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ سبحان اللہ بکرتم و عصیرہ اللہ 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 یا سبو و یا قدور یا حسور و یا حعود لَاِلَوَا إِلَىٰ أَن تَسُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتَوْمِنَ الظُّالِمِينَ لَاِلَا에ِلَا أَن تَسُبْحَنَكَ وَبِحَمْدِكَ إِنِّي عَمِلْتَسُّوانً خَفْلِنَّكَ إِنَّكَ 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 إِشَنُ Конقللل Bogheera إِنِّي عَمَلْتَسُو lamaًdłam اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّ تحمید مجید اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْيَقِينَ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْعَافِوَىٰ وَالْعَافِوَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَىٰ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْعَافِوَىٰ وَالْعَافِوَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَىٰ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْأَصْوَى وَالْعَاصِیَةِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا خِرْ لَنَا وَلَإِقْوَالِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْعِمَانِ وَلَا تَجَعِلْ فِي قُلُوبِنَا غِرْلًا لِلَّذِينَ آمَنِونَ رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ آج انجام میں حسد صاحب کی سال جنہ کے متعلق بیان کیا گیا کچھ نظمیں چھتی ہیں آپ لوگ بھی ایک فاتحہ کا حسال صحاب سب ملکہ حسد صاحب کی روح پاک کو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا ناگدو ایاکا نستعین اہرن السلام المستقیم صلاة اللذین آنمت علیہم غیر المغبوب علیہم اللہم صلح علیہم صلح علیہم